اور یہ آٹھوی بار بھارت نے پاکستان کو دھول چٹا دی ہے جس مقابلے کا سب کو انتظار تھا وہ مقابلہ ختم ہو گیا ہے بھارت نے اس مقابلے کو ساتھ وکٹ سے جیت لیا ہے جیہاں ونڈے وشکب 2023 کا باروہ مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ احمدہ باد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارت نے ٹوز جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کپتان روحی شرما کا صحیح فیصلہ ثابت ہوا پاکستان نے بلے بازی کرتے ہوئے 42.5 اوروں میں 191 رنوں کا سکور جو ہے وہ خڑا کیا اور اس مقابلے بازی کی بات کری جائے تو بھارت نے تین وکٹ گوا ہے بھارتی گن بازی کی بات کری جائے تو بومراہ، سیراج، ہاردک، کلدیپ، جڈے جا ان چاروں کو دو دو سفل تائیں ملی وہیں شادل کو ماتر دو اور ملے جس میں انہوں نے بارہ رن کھائے بھارتی بلے بازی کی بات کری جائے تو روحی شرما نے 86 رنوں کا شاندار سکور بنایا آج شتک سے چوک گئے کوھلی نے 18 پر 16 رن، گل کے بلے سے بھی کچھ خاص رن نہیں نکلے 11 پر 16 رن جڑے شریعہ اس کے بلے سے آج رنوں کی بارش ہوئی 62 گیندوں پر 33 رنوں کی شاندار ناباد پاری کھیلی اور ان کا ساتھ دیا کیل راہول نے 29 گیندوں پر 19 رن جڑے پاکستانی کھیمے کی گیند بازی کی بات کری جائے تو شاہین کو دو سفل تائیں ملی حسن علی کو ایک بیٹنگ دیکھی جائے تو شفیق نے 24 پر 20 بابر آزم نے 58 رنوں کی شاندار پاری کھیلی امام الحق 36 وہیں رزوان نے 49 رنوں کی پاری کھیلی 30.30 اوور میں بھارت نے میچ اپنے نام کر لیا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ the greatest rivalry اس کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایک بھی بار پاکستان نے بھارت کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرایا ہے آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں